بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان آکل حسین دینکیو سو مچ چاہیے لوگوں نے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں ناظرین آج کی پروگرام میں آج کی دو بڑی خبریں جو ذرائع سے ہمیں محصل ہوئی ہیں اس کے مقمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کس بات پر سختی کے ساتھ متنبہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آج یہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور کس بات پر کس مسئلے پر دو ٹوک موقف انہوں نے واضح کیا ہے وہ بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ آج سپریم کورڈ نے شہید عرش شریف سینئر صحافی کے قتل کے حوالے سے کہ آپ مزید اقدامات اٹھائے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے زورائی کے مطابق پاکستان طریق انصاف کے چیرمین عمران خان کو صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے متعدد بار سختی کے ساتھ متنبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ اور فوش کے خلاف جو بیانات آپ خود دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پارٹی کی جو رہنمہ مختلف ہے سوشل میڈیا میں اور پھر میڈیا میں اور پھر مختلف جسو میں جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں آپ خود بھی جو تقریریں کر رہے ہیں وہ اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہیں جو فوش کے خلاف مختلف بیانات دے رہے ہیں جو معات شیر کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں اس کو فوری طور پر روکیں یعنی فوش کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنی ہے نئے آرمی چیف کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنی ہے سختی کے ساتھ صدر ملکت نے پاکستان طریق انصاف کے چیرمین عمران خان کو متنبہ کیا ہے کہ اس چیز سے باز آ جائے اور انہوں نے کہا ہے یعنی صدر ملکت نے ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ عمران خان کو انہیں واضح پے کام دیا ہے کہ فوش جو ہے وہ ریڈ لائن ہے یعنی آرمی چیف کے اوپر تنقید کرنی ہے یعنی فوش کے اوپر تنقید کر لینا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے اس کو آپ کراس نہ کریں فوش کی عزت کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہیں لہٰذا آپ نے اس ریڈ لائن کو اب کراس کرنے کی کوشش نہ کریں جب پہ صدر نے عمران خان کو سختی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ چیز آپ نہ کریں یہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور یہ ہم خود بھی مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ نئے آرمی چیف نے بھی کوئی کچھ کیا بھی نہیں ہے پھر آپ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں اس کو بھی تارگٹ کر لیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو صدر ملکت نے بلکہ ٹھیک کہا کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہ جرمین خود بھی پارٹی کے رہٹما بھی اور سوشل میڈیا میں جو اس کی ٹیم ہے جو ایک مسئلے کو لے کر بھی کسی بھی ایشو کو لے کر جو نیریٹیف ہوتا ہے ان کا اپنا اس حوالے سے کسی بھی مسئلے پر وہ جب چاہیں ٹیوٹر میں یوں ٹرین بنا لیتے ہیں اور ٹاپ ٹرین پر لانے میں اس مسئلے کو وہ دھر نہیں کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے تو ابھی تک وہ تنقید کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے تو یہ مسئلے کو لے کر صدر نے کہا کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے جب صدر نے متنبک کیا تو اس کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا ایک پارلیمانی پارٹی کا ایک گروپ ہے وہ ویٹس اپ گروپ ہے اس میں عمران خان کا ایک پیغام جو ہے وہاں پیسٹ کیا گیا پنچایا گیا اور اس پیغام میں یہ واضح طور پر عمران خان کی طرف سے وہ موقف جو ہے وہ پیغام جو ہے اس پارلیمانی پارٹی کا جو گروپ ہے اس میں ڈالا گیا اور اس میں جو پیغام تھا اس میں کہا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے کسی بھی فورم پر نہ تو تنقید کی جائے اور نہ کوئی بات کرنی ہے سختی کے ساتھ جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے جو نہیں کرے گا اس کے خلاف جو ہیں باغیدہ کروائی بھی کی جائے گی یعنی اب عمران خان نے خود بھی اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی اور سوشل میڈیا کو بھی کہا کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی تنقید یا کوئی بات اس طرح کی لوس نہیں کرنی ہے جس سے پارٹی کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ترجمہ نے فواز چودری نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ نئے فوجی جو قیادت ہے اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف تنقید نہیں ہوگی ادارے کے ساتھ ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بیلٹ کرنا لازم ملزوم ہے یہ فواز چودری کا کہنا ہے یہ تو تھی آج کی سب سے بڑی خبر جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہے پی ڈی ایم کی جو سربراہ ہے ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے ملاقات کی ہے اچھا دونوں رہنماوں کی ملاقات کافی طویل تھی اور اس میں بہت سے معاملات پر ڈسکس کیا گیا ہے تو میں وہ ٹیپیکل بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ملکی سیاسی اور سماجی اور معاشی معاملات پر بات چیت کی گئی یہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اصل جو بات ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اصل بات یہ تھی کہ آج ایک بار پھر یہ دونوں رہنماوں نے جو ملاقات کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سمبلیوں کی ممکنی طور پر جو تحلیل کا جو معاملہ اس وقت سرگرم میں جو درجہ رات اس وقت درکل ہی بڑھ رہا ہے دن بدن اس حوالے سے یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ آخر ہم نے کیا درنا ہے پی ڈیم کی جماعتوں کو مشترکہ طور پر آج مولانا فضل رحمان اور غزیر اعظم شہبہ شریف کے درمیان یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے ذرائق کے مطابق کہ ہم نے عمران خان کے کسی بھی پریشر کو نہیں لینا ہے اس کے دباؤ کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہے اور یہ واضح طور پر یہ کہا گیا ہے اس اجلاس میں کہ الیکشن نہ تو عمران خان کے پریشر پر اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہوگا اور نہیں اس کے کہنے پر ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملے پر پریشر لیں گے تو لہذا واضح کیا گیا کہ ہم نے قبل از وقت الیکشن کے معاملے کو لے کر کوئی پریشر عمران خان کا نہیں ہم لیں گے اور انہوں نے کہا کہ باقید طور پر اس وقت وزرعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی حکومت جو ہے کہا کہ قومی حکومت معاشی حمد پر مقمل توجی دے رہی ہے جلد حکوم کو ریلیف بھی دے رہی ہے جو اس وقت منگائی کا جو معاملہ ہے پیٹرولیو مصنوات قیمتوں میں اضافے کا جو معاملہ ہے ڈالر دن بدن بڑھ رہا ہے اس پورے مسئلے کو لے کر ان تمام ایشیوز کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس پر ہم آگے جا کر حکومت وقت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوگی اچھا پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ سمبلیہ توڑنے والا پیلے اپنے اندر جو ہے اندرونی جو خلطشار ہے اس کو سنبھالیں دونوں رہنماؤں نے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ نہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے اور نہیں کوئی پریشر برداشت کیا جائے گا یعنی اب یہ فیصلہ ہوا ہے کمران خان جو بھی پریشر بیلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو فیس کیا جائے گا اس پر ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا اور الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت میں ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ اتفاق بھی ہوا ہے کہ جلدہ جلد پورے پی ڈیم کا جو اجلاس سے اس کو طلب کرنے کے حوالے سے بلانے کے حوالے سے بھی اتفاق ہوا ہے اور جلد بلانے کے بعد جو ہیں وہ کنفام ہو چکی ہے وہ کسی وقت بھی بلائے جا ستی ہے اور آج کی تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان جو معروف صحافی تھے انکر پروفیسر شہید عرش شریف کا جو قتل کا جو معاملہ تھا جو کیس تھا اس کی افائیار جو ہے وہ درج کی گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان نے عرش شریف کی میڈیکل ریپورٹس کو غیر تصلیب بخش قرار دیتے ہوئے آج رات تک کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا اور ہمارے ذرائع کے مطابق ادالت عزمہ کی جانب سے دیئے گئے حکم کے مطابق عرش شریف قتل کیس کی افائیار جو ہے وہ اسلامباد تھانہ رمنا میں درج کی گئی ہے اور پولیس کے مطابق افائیار میں تین افراد کے نام جو ہیں وہ نامزت کیے گئے ہیں وقار احمد ولد افضل احمد اور خورم احمد ولد افضل احمد اور تارک احمد وسی محمد وسی کا نام جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے یہ تھی آج کے اپ ڈیٹس جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان آگل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگمال